اسلام علیکم تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ اور آج دن ہے جی ہفتے کا کل جو میں چارے کے لیے بیچ لے کے آیا تھا آج میں ہوں بنے جا رہا ہوں اور بس بگا ٹائم اور چھے بج رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی اردگرد ساری لینڈ جو ہے وہ کھیت میں حل چلا دیئے گئے ہیں اور ابھی آپ کا برو جا رہا ہے جی سڑک کی دوسری طرف جو لینڈ ہے وہاں پر ہمارا ٹیوال جس کے ساتھ ہم نے چارہ وگرہ لگایا ہوئے اور سڑک کی دوسری طرف چل رہی ہے جی گا� اور یہ جو جانور پیچھے پیچھے چل رہے ہیں جب یہ حل چل رہا ہے تو اس کی بھی بڑی انٹرسنگ سٹوری ہے ابھی میں آپ کو یہ بھی ساری سٹوری بتاتا ہوں پہلے تو یہ دیکھیں جیسے زمین میں حل کیسے چل رہا ہے جی بیچ بغیرہ جو ہے نا وہ میں نے بکھیڑ دیا ہے فصل میں اور اب ٹریکٹر چل رہا ہے اور اس کے پیچھے جو سواگیا ہے وہ لگایا جا رہا ہے اور یہ جو لوہے کی فٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑا سا انگل بنا ہوا ہے اس کو سوہاگا کہتے ہیں پنجابی میں اور یہ جب زمین میں بیچ بغیرہ بکھیر دیا جائے تو اس کے بعد اس کو کور کرنے کے لیے اس کے اوپر مٹی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جانور آپ دیکھیں جی جب زمین پر حل چلتا ہے تو زمین سے نکلتے ہیں کیڑے مکوڑے اور یہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں ان کو کھانے کے لیے یہ جانور آ جاتے ہیں اور یہ بڑے مزے سے ٹریکٹر کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں ٹریکٹر جی واپسی جا رہا ہے یہ دیکھیں کھیت میں سے سڑک پہ آ گیا اور جا رہا ہے واپسی کی طرف موسٹ آپ کا برو بھی فری ہو گیا کھیت میں بیچ بغیرہ بکھیر دیئے ہیں اور حل چل گیا ہے ٹریکٹر چل گیا ہے اب انشاءاللہ کچھ دن کے بعد نئے پودے نکل آئیں گے دوسری طرف سائج نے چلایا ہویا ہے جی پیٹر ٹیول جلایا ہویا ہے ابھی ان کے بعد چلتے ہیں پاؤں جو ہے وہ کافی گندے ہو چکے ہیں ابھی ان کو واش کرتے ہیں دیکھیں جی پاؤں کی حالت کیا ہوگی ہے یہ یہ پاؤں کی واشنگ جال رہی ہے پانی اس سے بھی گہرا لیکن میں اب اس کے اندر نہیں جا رہا ہوں صبح ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اوپر سے سورج نکلا اور کافی مزہ آ رہا ہے چل والا محول ہے ٹیول سے پیٹر سے کس طریقے سے پانی آ رہا ہے اور یہاں سے نکلتے ہیں دوبارہ یہاں سرڈاؤنڈ لیتا ہے اور جا رہا ہے وہ سیدھا چاروں کی بیک سائیڈ پہ یہاں پہ ٹائے جی نے لگائے ہیں درخت یہ دیکھیں ایک یہ اور ایک یہ وہ اوپر تک جاتا ہے سایا کرنے کے لئے لگائے ہوئے ہیں یہ دوسری چیز کے مجھے ٹائے جی ابھی تک نہیں ملنے ٹائے جی پتہ نہیں کس سائیڈ پہ گئے ہیں وہ وہ لگا رہے ہیں جی پنیری کو پانی چاولوں کی مونجی کی پنیری جو ہوتی ہے نا اس کو پانی لگا رہے ہیں جی اس بریج کو کرتے ہیں کروس اور چلتے ہیں تائے جی والی سائیڈ پہ وہ انڈ پہ تائے جی لگی ہوئے ہیں جی چاولوں کی پنیری اور تائے جی نے اس کو پانی بغیرہ لگا دی ہے یہ تینوں جو بنائی ہوئے ہیں کھیت تو ابھی پانی جا رہا ہے آگے کی طرف چارے کو تائے جی پانی لگا رہے ہیں وہاں پہ بھی چلتے ہیں وہ دیکھیں اینڈ پہ وہ نظر آ رہے ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں کھیت میں صبح صبح تو ابھی ان کے پاس چلتے ہیں ہمارا چارہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہو گیا اور کچھ ہی دن میں ہٹنا شروع کر دیں گے ماشاءاللہ سے اوپر آسمان کتنا کلیر روڈ ہلکے ہلکے سے بادل نظر آ رہے ہیں اوپر تائے جی نے اپنے شود اتارے ہوئے ہیں وہ سامنے کام کر رہے ہیں اور ہم تائے جی کے پاس پہنچ چکے ہیں جو ٹیوال چال رہا تھا اس کا پانی بھی یہاں پہ پہ پہنچ ہی ہے وہ سامنے جو ٹیوال چال رہا ہے وہاں سے پانی وہ آ رہا ہے اور یہاں تھا دیکھیں یہاں پہ پہنچ کے ابھی صبح صبح تائے جی لگے ہوئے ہیں صبح صبح کے چھے بجرے ہیں اور گرمی اتنی زیادہ ہے کہ ابھی سے پسینہ وغیر آنا شروع ہو گیا اور تایا جی لگے ہوئے ہیں جی کھیت میں محنت کرنے یہ یہ کسان کے لائف کسان کی زندگی ہے یہ دیکھیں ہر کا وقت ہے اور سورج فل ہو روج پہ اور یہ دیکھیں گاؤں کی گھلیاں سنسان کھالی دیکھیں جی گاؤں کی گھلیاں سنسان کھالی کوئی بندہ بشر نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں کوئی چیز نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں